بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ 23 جون کو بھارت اور چائنہ کی ملٹری لیول کے اوپر بات چیت ہوئی تھی یہ مولڈو کے مقام پر بات چیت ہوئی تھی گیارہ گھنٹے کی لمبی بات ہوئی تھی امریکہ نے آج سیٹلائٹ کی امیجز بھارت کو دے کر بھارت کے سینے پر چھوڑیاں چلا دی ہیں اس کے برعکس اطلاعات یہ ہے کہ امریکہ کے سیٹلائٹ امیجز کے مطابق چائنہ پینگونجیل میں 19 کلومیٹر تک آگے بڑھ گیا ہے جی ہاں ناظرین آپ نے صحیح سنا فگر ایٹ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے چائنہ آپ کو بتاتے چلے کہ فگر وان سے لے کر فگر فور تک بھارت علاقے کو اپنا حصہ مانتا ہے جبکہ چائنہ فگر فور سے لے کر فگر ایٹ تک اپنے علاقے کا کلیم کرتا ہے بھارت کی فوج کو اس وقت پریشانی ہوئی جب امریکہ نے اپنے سیٹلائٹ کی امیجز بھارتی فوج کے ساتھ شیئر کی اور بتایا کہ بھارت اب اپنی تیاری پکڑے کیونکہ چائنہ پینگون پے سجیل کے اندر 19 کلومیٹر تک آگے بڑھ چکا ہے بھارت نے اپنی توپے الیٹ کر دی اپنا دفعی نظام ٹھیک کر لیا ہے اپنے مختلف ائرپورٹس کو ایکٹیو کر دیا ہے تاکہ چائنہ کی فوج کو اب مکوں گونسوں کی بجائے ویپنز کے ذریعے مار ماری جائے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت اب امریکہ اسرائیل دیگر ممالک کے گھٹنے پکڑ رہا ہے یہ ہماری مدد کی جائے ورنہ چائنہ سارے کا سارا لدھاک علاقہ ہم سے چھین لے گا اس پیچ امریکن سیکرٹی سٹیٹ مائک مومپیو چائنہ کے حوالے سے خطرناک بیان دیتے ہیں مائک مومپیو نے چین کو بھارت کا دشمن نمبر ون ڈیکلیئر کر دیا ہے مائک مومپیو کا کہنا ہے کہ چائنہ جیسا بیہیو کر رہا ہے وہ امریکن لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ تاریخ کے اندر ڈونالڈ ٹرم کی ایڈمنیسٹریشن واحد ایڈمنیسٹریشن ہے جس نے چائنہ کے خطرے کو سیریسلی لیا ہے اس حوالے سے امریکہ نے جاپان تائیوان اور دیگر ممالک کا ایک جمگٹھا اکٹھا کر لیا ہے تاکہ وہ اپنے بحری جہاز چائنہ کے ساؤ چائنہ سی کے پانی کی اندر لے جائیں کل بھی جاپان کے ایک جہاز بحری جہاز جس کا نام کاغہ تھا اس نے چائنہ کے ایک سب میرین کو خودیر ڈالا اسے وارننگ دی کہ اگر دوبارہ اس پانیوں کے اندر آیا تو جاپان کا جہاز اس پر اٹیک کرے گا چائنہ امریکہ تائیوان نے ایک ساتھ جہازوں کا مختلف قسم کا جمگٹھا جمع کیا ہے یہ سارے کے سارے فائٹر جیٹس ہیں اور چائنہ کے اوپر اٹیک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اب اطلاعات یہ ہے کہ بھارت امریکہ اسرائیل اور جاپان مل کر چائنہ کے اوپر تھری فارمیشن کے اندر اٹیک کریں گے دوسری جانب ناظرین راجنات سنگھ لگاتار رشیہ کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ ہمیں لگاتار جہازوں کی سپلائی کی جائے کہ ہمیں لگاتار جہازوں کی سپلائی دی جائے بلا تخیر ٹی نائنٹی ٹینکس دیے جائیں اس کے علاوہ ناظرین راجنات سنگھ نے رشیہ کے پاؤں پکڑ لیے ہیں کہ اس فور ہنڈر میں زائل سسٹم بھی دیا جائے دوسری جانب راجنات سنگھ نے چائنہ کی ڈیفینس اوفیشیل وانگ سنگھ سے ملاقات کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن چائنہ کے ڈیفینس اوفیشل نے بھارت کے وزیر دیپار راجنات سنگھ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے ناظرین ساتھ ہی چائنہ کے ڈیفینس اوفیشل وانگ سنگھ نے کہا ہے کہ اگر رشیہ یہ چاہتا ہے کہ چائنہ اور بھارت کے درمیان لڑائی نہ ہو تو بھارت کو ہتھیار سیل نہ کرے ونہ اس کے نتائج بہت برے ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ چائنہ کا ایک بڑا کلیر موقف سامنے آیا ہے کہ کریں گے اب خطا سوچا کئی بار مگر خطائیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں سوچ بدستور جاری ہے اب چائنہ پیچھے ہٹنے والوں میں سن نہیں ہے امریکہ رشیہ بھارت جو کرنا ہے کرے چائنہ کے خلاف چائنہ اپنے مقصد میں آگے بڑھتا ہوا جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ